سورت الاسرہ کریں گے اور سورت الکخف اور یہ دو بھی سورتیں ماشاءاللہ بہت پیاری سورتیں ہیں سورت الاسرہ کا میں تھوڑا انٹرو دے دوں اس میں سورت الاسرہ جو ہے نا یہاں پر اب مائیگریشن ہونے سے ایک سال پہلے کی بات ہے ہجرت سے اب یہاں پر پرسیکشن بہت زیادہ شدید ہے بہت زیادہ مخالفت ہو گئی اب یہ اسرہ اور میراج از اگفت تھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جب یہ گئے نا اللہ تعالیٰ لے کے گئے کس طرح لے کے گئے اور یہ واقع میں ہوا ایسا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بتاتے کہ میں لے کے گیا مسجد یہاں پر آیت نمبر ہم پہلے دیکھیں گے سبحان اللہ ذی پہلے تو یہ سبحان سے شروع ہوا مطلب ساری حمد و سنہ اللہ ذی اسرہ بھی عبد ہی اور اللہ تعالیٰ کس کو لے کے گئے عبد مطلب اپنے بندے کی کس کی بات کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں لائلن مین المزد رات میں لے کے گئے مین المزد مسجد مسجد الحرام سے لے کے الہ مسجد الاقصہ اور مسجد الاقصہ کے پاس لے کے گئے اور یہ جو جرنی تھا نا ایک براخت کر کے چھوٹا سا اینیمل تھا اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماؤنٹ کر کے لے کے گئے اور بولتے کہ آپ جب واپس آئے still the bister was very گرم مطلب ویسی ہی تھا لیکن actually میں physically میں آپ گئے ٹھیک ہے اور جب گئے نا سات آسمانوں پر different prophet سے ملے ماں پر اور آپ امامت کرائے تو اب اس کا مطلب کیا ہے یہ صورت کا نام کیا ہے بنی اسرائیل اب بنی اسرائیل سے یہ ساری چیزیں لے لی گئی اور دے دی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اب جو ہے نا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے بنی اسرائیل کے پاس کیونکہ اتنے سالوں سے یہ ان کے پاس تھا یہ اختیار اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ امامت کرے اور آخرت میں بھی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پر پانچ نمازیں ملے وہ جو لانگر ایک حدیث آتی جس میں موسیٰ علیہ وسلم بولتے کہ پچاس سے پانچ تک اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں I'm not gonna go now اب میں نہیں جاؤں گی because you know میں نہیں جاؤں گا مجھے اب شرمین دگی ہو رہی no more because موسیٰ علیہ وسلم so concerned کیونکہ ان کی جو خوم تھی بہت سرکش تھی بہر بہر ہر چیز پہ منا کرتے تھے تو سورت الاراف میں آپ دیکھیں گے ایک کے بعد ایک پرابلم آ رہے ہیں بولتے ہیں یا موسیٰ can you make دعا فرس they don't even make دعا you know تو وہ اس ترہ تو وہ out of concern he was saying that تو اور وہاں پر منتحہ کے پاس کس ترہ جبرایل علیہ وسلم کو دیکھیں اور وہ بھی physical real form میں دیکھا تو he was a huge you know subhanallah اور وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھیں because of interest they were eating the interest تو کس ترہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی پیت پھول گیا اور ان کا خونٹ ان کے کٹ گئے کچھ لوگ بیک بائٹنگ کرنے کے وجہ سے تو وہاں پر بہت سارے نیمتیں ملے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اتنا پرسیکیوشن ہو رہا اور یہ نیمتیں مل گیا اور یہ تیسٹ بھی تھا جیسا خبلے کی تبدیلی میں ہم دوسرے پارے میں دیکھیں تو لوگ کیسا ان کا جو ہے نا ایمان ڈجمگا ویسی ہی this thing جب actually میں وہ جرنی کریں تو آپ دیکھیں اگر right now اگر flight سے بھی it's going to take time Palestine جا رہے ہیں آپ مکہ سے it's going to take time لیکن ان کو کیا تھا آپ بولے اور ابو بکر صدیق کا لخب کیوں منا کیونکہ جیسے ہی بولے کہ آپ گئے ایسا مکہ سے اور مسجد الاقصہ he said ہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو آپ گئے that's it تو ہم بھی جب سن لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں that's it we believe in it تو یہ تھا اب کچھ لوگوں کا پھر بارک نہ حولہو یہ مبارک اور لینوریہو من آیتینا اور آیتیں بیان کر رہے ہیں اِنَّا ہوا سمیع البصیر سمیع دیکھنا اور بصیر جو ہے نا سننا اور بسارت بول رہے ہیں اور دیکھنا بھی بول رہے ہیں سننا بھی بول رہے ہیں رہا بھی بول سکتے تھے لیکن بسارت کی بات ہو رہی ایک چیز آپ دیکھتے بصیرت کیا رہی تھی آپ سمجھتے بھی وہ چیز you know our parents most of them they have that بصیرت کہ اچھا یہ ایسا چیز کرو you know this thing will happen and sometimes being a children we don't understand that اللہ سبحان اللہ تعالیٰ is بصیر he knows everything تو یہاں پر اور یہ آیتیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے اور بنی اسرائیل کا کس طرح ہوا اور آگے پھر جائنا یہاں پر ایک واقعہ آتا بخت نصر جائنا دو بار حملہ کیا ایک بار فیل ہوا دن سیکنڈ ٹائم پھر سے حملہ کیا کیونکہ ان لوگ بہت سرکشی کر رہے تھے بچ سیکنڈ ٹائم وین ہی ڈیڈ حملہ ان لوگ تھوڑے سودر گئے اور اپنے چیزوں کو ٹھیک کرنے لگے اور سیکنڈ ٹائم اتنا زیادہ پرسیفکیشن تھا this is like in context to بنی اسرائیل تو وہ گھر بھی خالی کرنا پڑا کاری ساری شدید مخالفت ہوئی اور جب وہاں پر جب قسرو کے ٹائم کا یہ جو ہے نا واقعہ ہے تو اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ I can describe you in detail just you know overviews کا اب آیت نمبر آٹھ میں دیکھئے اسا رب کو اور می بھی your lord would bestow mercy upon you but if you do this again we shall do that again مطلب یہی بات ہو رہی کہ تم ایک بار تو تمہارا کو اللہ تعالیٰ بچا دیئے اور بنی اسرائیل کے context میں پھر اگر تم کریں گے and we have made جہنم a prison for the disbelievers پھر اس کے بعد آگے دیکھئے بہت ہی پیاری آیت ہے آیت نمبر نائن اِنَّ حَازَ الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِ کیا اَقْوَم اور بول رہی ہے یہ قرآن ہے جو ہدایت دینے والی ہے اور اَقْوَم کیا ہے خامہ یقوموں سے بلکل سٹریٹ ہدایت دینے والی ہے اور وَبُشِّرُ اور مومنوں کے لیے کیا ہے یا بشِّر کیا ہے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے اللَّذِينَ کیا عملونَ وہ عمل کرنا ہے کیا عمل کرنا ہے صالحات صالح عمل رائچیس عمل اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا اور ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے and that بڑا عجر is جنت تو پھر اس کے بعد پھر اَدْرْوَي اب دیکھئے وَأَنَّ لَذِينَ لَا يُمِنُونَ اور جو ایمان نہیں لیں گے آخرت پہ آتَدْنَ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور آیت نمبر گیارہ بھی بہت امپورٹنٹ بکرز یدُ الانسان بِشَّرِّ دُعَائِ بِقَئِر انسان جو ہے نا شر کی دعا بھوٹ زیادہ کرتا خیر کے جگہ کیونکہ کیوں کرتا وَأَنَ الْإِنسَان آجُولا بہت اجلت پسند وَالا حیسٹی نیس تو ایسا نہ ہو بچے کوئی شرارت کر رہے ہیں you are cursing them and same thing for the بچے you know وہ بھی curse نہ کریں میرے پاس تو بہت زیادہ youngsters بولتے what about our parents like you know they are cursing they are not actually cursing لیکن وہ youngsters کا تھوڑا set-up الگ رہتا سمجھنے کا مطلب وہ بولتے ہیں جیسے کہ بڑے لوگ کہ دے کہ دیکھو دعاوں میں رہو تو you know بدباؤں میں نا رہو that kind of thing تو وہ youngsters کو بری لگتی وہ بات so we have to be careful in vice versa یہ بھی نہ کریں اور وہ بھی اور یہاں پر خیر کی دعا کریں لیکن اگر بچے برتمیز ہی کر رہے تو ان کی تربیت ہم ضرور کرنا چاہئے it can be even our grandchildren because we have to do that تربیت لیکن اجولہ نے کرنا ہے اور دیکھئے وَيَدُ الْإِنسَانَ الشَّرْ کی دعا نے کرنا ہے خیر کی دعا even though somebody hurt سمجھئے کہ آپ کو بہت زیادہ تقلیر دیے تو آپ کیا کہنا اللہ تعالیٰ میں آپ کو گواہ بنا کے آپ جنا بہتری انصاف کریے ٹھیک ہے اور مریعہ نے کیونکہ کوئی سرکشی کر رہی اس کو پرمول کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کا ہاتھ روکو جو اپریس کر رہا آپ کو آپ کے اوپر انجسٹس کر رہے جو بھی تو اس کو روکنا ہے اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہترین جو آیتیں ہیں اس میں آتی ہے آیت نمبر تیویس میں جب پیرنس کے بارے میں جو آتی وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اِيَّهُ بِالْوَالدَيْنَ اِحْسَانًا پہلے اللہ کو ایک معنو بول رہی شرک مت کرو the second حکم the most important حکم is والدین احسان احسان کرو بول رہی خسن سے حافی نون بڑ آیا تنٹینیوز اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِن دَ کی بار کی بات کیوں ہوئی old age کی بات ہو رہی یہاں پر when parents are young like you know right now it's easy بچے چھوٹے ہیں and you know so on what about if I look my parents like you know after 60 جب ان لوگ کی حالت change ہوتی تو کی بار کس کی بات ہو رہی after 60 کی بات ہو رہی I know 30s 40s 50s it's easy to because young ہے آسان لگتا اور ہم parent ہونے کے ناتے پھر بھی ہم جب چل رہے ہیں ہم اپنے parents کے ساتھ بات ہمیزی کرتے and we shouldn't do that and mostly مجھے لگتا کہ immediate parents like it was like most of the time out of concern ہو سکتی لیکن اہدو ہومہ دونوں میں سے بات اپتا ہوتا ہے dad is more aged and mom is lesser age اہدو ہومہ اور اوکلا ہومہ اور واتا کل لہومہ اف اف بھی نہیں کہنا اچھا اف کا میں تھوڑا سا اس پہ زیادہ emphasis دوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ important آیا تھا as a parent as a children both way because sometimes we are doing zulm on our children you know mostly i work with the youngsters and they say what about our parents they are doing you know they always see the other way but the elders they see the other way so i have the both way you know sometimes i don't know which to balance so here دونوں بھی یا دونوں میں سے ایک اوپ نے بولنا اوپ کیا ہے جو نیلز کے کیو ٹکس کے اندر جو غلازت ہے وہ یعنے تو ہم جو کیو ٹپ یوز کرتے وہ جو ٹپ پہ لگ جاتا گندگی وہ تو یہ کلیمہ کریہ that's filthy thing اللہ سبحانہ اللہ اللہ don't like even like you know if you see the word اوپ کے اوپر شدہ ہے تین ورڈ اگر اپن اس کو کھول دیے اتنا بھی نہیں بولنا ہے پیرنٹس کے لئے چاہے وہ میڈیسن کھاؤ یا کھانا کھاؤ نیک کھاؤ they are on the repeat mode they keep on saying the same stuff again and again it's okay it's fine کیوں کرتے اور اللہ اللہ کبر کی بات کیوں کرے کیونکہ جیسے ہی وہ weak ہوتے old ہوتے نا they need somebody اور mostly کیا ہوتا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں سے بتا رہے کہ ایک ہو یا دون تو بات کھت اکیلا انسان رہ جاتا کبھی ڈیاد ہے کبھی مام اکیلے ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہم دکٹیٹ کرنا شروع کرتے جب تک دونوں ساتھ رہتے they were good اور اتنی زیادہ ان میں محبت رہتی they eat together they love and they take we don't have to worry also لیکن جیسے ہی وہ ایک ہو جائے ہم دکٹیٹ کرتے اگر چھے یا آٹھ بچے oh ڈیاد you should stay with me مطلب دکٹیٹ لیکن ہم کو یہ توفیق میں ہوتی where you want to stay where you would like to stay ہم یہ نہیں پوچھتے یہ پوچھنا چاہیے اور یہ اوکالی مطلب دونوں میں سے اگر ایک بھی فوت ہو گیا ایک رہا یا سپریشن بھی ہو سکتا ٹھیک ہے وہ اس میں بھی لیکن دیکھیں سپریشن بھی ہو گیا تو بھی دونوں کو پوچھنا ہے اور پھر اس کے بات تنہر ہما نہر کیا ہے ایسی کڑک ڈانٹ مطلب زور سے شاوٹ کر کے بات کرنا یہ نہیں کرنا ہے وَقُلْ هما قولن کریمہ اور کس طرح بات کرنا اچھا پہلے تو ڈونٹس بتا دیئے this 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 ڈونٹ ریڈ میں اب گرین میں بولڈ کیا ہے کیا کرنا ہے بولڈ لیٹرز میں لکھ دو کہ قولن کریمہ you know we should write this in Arabic and in the English and Urdu کہ قولن کریمہ یہ چیز پیرنٹس کے لئے بھی ہے بچوں کے لئے بھی ہے when they see this you know حکم اور جو آگے دعا بھی ہے ربیر ہم ہما کمارا بیانی صدیرہ put this on the fridge even though you know that what about our children what about the grandchildren and the people who are coming if they are not familiar just make sure کہ ان کو پتا ہے this is a beautiful دعا even though everybody knows as about it still you should کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ وہ دعا بتاتے کہ یہ دعا پڑو اور پہلے تو آیت نمبر چوبیس میں یہ دعا آ رہی ہے اور پھر اس سے دعا سے پہلے بل رہے ہیں وَقْفِدْ لَحْمَ جُنَحَ زُلِّ مطلب اپنے کان بھی جھکا کے رکھو ایسے نہیں کہ ہاں اب مجھے تین کی بہت زیادہ تعلیم ہے and you are started saying things what's that even though آپ کے پاس تعلیم ہے what about the you know you have to do respect اب بھی اللہ تعالیٰ کیا بھولے اللہ کو ایک مانو شیرک مت کرو سیکنڈ حکم اس والدینہ احسانہ تو ہم یہ کرینے سکتے تو تیویز اور چوبیس آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو مارک کر لیجئے دعا بھی اور قول ان کریمہ we have to do قول ان کریمہ no matter what اور پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح دوسروں کا حق دینا ہے چھ بیس والی آیت جو ہے نا عادل قربہ حقہ ہو مسکین اور دیکھیں جیسے ہی والدین کے بعد نا زل قربہ آتا blood relation تو blood relation کو دینا ہے وہ میری بہت فار کی قزن ہے so what you know چاہے وہ ددیالی ہو یا ننیالی ہو doesn't matter that is your رشتہ you know that is the kind of زل قربہ پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد جو بھی سکرینڈر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن شیطان جو ہے نا وہ نہیں چاہتا وہ بہت زیادہ کفور ہے شیطان آیت نمبر ستہ ویس میں دیکھیں اور آگے بہت سارے حکم ہیں لیکن تھرٹی ون آیت میں دیکھیں بہت زیادہ امپورٹن مطلب اولاد کو مت مار دو اب یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک تو لٹرلی پیٹ میں اولاد آگئی اور آپ سوچ رہیں کہ نہیں میرے پاس already دو ہے I don't want the تیسرا one so abort کر دو جان آگئی چالیس بین گزر گئے وہ پہلے سوچنا تھا جا کے کنسل کرنا تھا اب یہ ٹو لیٹ ہوگی یہ بات اور یہ چیز ہے نا اچھا اور ایک میں دیکھی کہ آپ سمجھئے کہ بہت ایج ہو گئی اور جب آپ پرگننٹ ہو گئے so what there's nothing wrong you know in my family even my nani and you know ان کے جو بھائی بھین ان کے اولاد دونوں same age and پھر same next generation میں بھی ویسی ہے so this is so common اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات ہی نہیں ہے وہ لوگ سوچتے اچھا بہو کا بچہ ہو رہا میرا بھی ہو جائے تو it's like a شرمندگی there's no شرمندگی تو یہاں پر یہ بھی ہے اور یا تو آپ پہلے سے اگر آپ کے health issues ہے آپ جا کے ڈاکٹر سے کنسل کریے accordingly آپ پریپیر کریے اور اللہ بول رہے نحنو نرزقم میکھلانے والوں مائرس دینے والوں و اییاکم اور جہنا اییاکو انہ ختلہم کانا اور یہ بول رہے کہ جو تم ختل کر رہے یہ بہت بڑا سند ہے خطعن کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے تو یہ ہم کسی طرح بھی ختل نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہی بول رہے کے خریب بھی مچ جاؤ تو زینہ کے خریب جانے کے جو جو ڈورس ہیں برگ فرینڈ گرر فرینڈ یا مکس گیادرنگ جو بھی انڈیریکٹلی وہ راستہ لے کے جا رہے ہیں چاہے کہ آج کل جو ہے وہ سارے اپس ہیں جس میں فرینڈشپ you know we don't know that person you know blind date وہ سارے چیزیں منا ہیں کیونکہ دیکھئے ایک آپس میں مرد اور عورت جتنا بھی brother sister بولیے جب تک کہ وہ صحیح میں آپس میں اپنے خونی رشتے نہیں ہیں وہ نامہرم ہے اور تیسرا شیطان ہوں کے ساتھ تو کسی کے ساتھ بھی ہم اکیلے نئی وہ time spent کر سکتے اور پھر اپنی نفس کو کلنے کرنا ہے 33 آیت میں مطلب جو ہے نا جو suicide کرنا ہے یا اپنے آپ کو ماننا ہے اور بولتے کہ اگر سمجھئے کوئی ویپن سے آپ اپنے آپ کو کل کر ایک حدیث آتی وہی ویپن سے آپ اپنے آپ کو کل کرتے جائیں گے ایک بندہ تھا حدیث میں آتا کہ اس کے اوپر کچھ بوائل ہو گیا تھا وہ موٹا ہو گیا تھا وہ مطلب وہ نکال دیا اس کو معلوم تھا کہ مر بھی سکتا ہے وہ مر گیا اس وجہ سے تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہم معلوم ہے اور اس وجہ سے ہم فوت ہو جائے پھر وہی حالت میں آپ کیپ آن ریپیٹنگ ہوں گا تو بچوں کو اور ہم سب کو جائنا اور مال یتیم کے مال نہیں کھانا ہے اس کے خریب بھی نہیں جائنا اگر تیک کیر کر رہے ہیں اگر آپ بھی ضرورت مند ہے 34 آیت اتنا لے سکتے لیکن فیر طریقے سے ایسا نہیں کہ بہت زیادہ آپ لے رہے ہیں اور پھر اس کے پاس آیت نمبر 37 میں بہت زیادہ جو چل رہے ہیں اچھے اس سے چلنا ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ہوتی نیس سے یہ پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو اور پھر آگے وَلَقَدْ سَرَفْنَا فِي حَازَ الْقُرْآن اور یہ ہم نے قرآن بھیجی ہے آیت نمبر 41 زکر کے لئے ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جس میں صرف اور سرف آورجن بڑھتے جاتا ان کے اندر نفرت بڑھتے جاتی اور پھر اللہ آیت نمبر 43 میں بتاتے سبحان اللہ و تعالی اور اللہ تو پیور ہے لیکن کچھ لوگ حد سے بڑھنے والے اور کبیر ہے پھر کتنا سات آسمانوں کی تقلید ہے وہ ساری بیان کی گئے لیکن یہاں پر آیت نمبر 45 دیکھئے جو آیت نمبر 45 when you recite the قرآن we place between you and those who do not believe in the here after ایک invisible curtain ہے جو لوگ ایمان لاتے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور جب صلی اللہ علیہ وسلم بھی recite کرتے تھے کافی ان کی مخالفت ہوتی تھی لیکن مخالفت تھی جو ایمان بھی نہیں لائے تھے وہ لوگ جب پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ سلام قرآن وہ لیٹر آن بولے اچھا یہ صورت پڑھتے تھے مطلب اتنا شعوری طور دو ان کو تھا لوہ ہو تو میں سنچ رہی تھی کہ انڈیا میں پانچ بار آزان ہوتی اور پانچ ہوتی آزان اتنا زیادہ لاؤڈ سپیکر میں سارے نون مسلم سنتے سارے ورڈ سے بھی فیمیلیر تو ان کو پتا ہے اچھا یہ آزان تو ویسی ہی اور شیرنگ ان دا کنوینشن کہ ایون تو مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے لیکن سورہ فاتحہ تو ایک چھوٹی بچی سے کہنے لگے سورہ فاتحہ سنا اور وہ جب سنائی تو ان کے اتنی ایسی حالت تھی کہ سب لوگ رونا شروع کر دیا کہ رہے کتنا اچھا تو ہمارا قرآن ایسا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں آیت نمبر پچاس میں دیکھئے وہ بہت زیادہ سخت ہے ہجارن اور حدید کس طرح مطلب اللہ تعالیٰ بول رہا جب ریڈیوس کر دیں گے دسٹ اور اس میں تو پھر سے اللہ خلقن جدید بنائیں چاہے وہ پھتر کے ہو جاؤ یا حدید لوہے کے ہو جاؤ پھر بھی اللہ سبحانہ اللہ ری کریئیٹ دیں اور پھر ہم کو واپس ریزریکٹ کرنے والے اور ایک آیت میں آتا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے جو ہم لوگ ریزریکٹ کرنے والے جسا آپ دیکھیں پودے کا جو ہم سیڈ دالتے تو پودا کیسا اگھ جاتا بیسے ہی جو ہماری بیک بون ہے چھوٹی سے کمر کے نیچے بیک بون ہے اس سے اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ہم سب کو پودے کی طرح اگھانے والے اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے کن فیہ کن بولنے دیر ہے اور پھر اس کے بعد اب یہاں پر آگے شیطان بہت زیادہ آیت نمبر 53 میں tell my servants that they should speak that which is best surely شیطان create discord مطلب ہم اپنے بندوں سے کہہ دو کہ احسن اچھی بات کرے کیونکہ شیطان کیا کرتا discord create کرتا ایک دوسرے کے بیچ میں اور بول رہے کہ کان انسان ادو المبین اور یہ شیطان ایک دوسرے کے لئے کھلا دشمن ہے اور کبھی آپ گوھر کریں کہ ہم بات کرنے میں شاید سامنے والے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی اور اس کے لئے مس انڈرسٹائنگ ہو جاتی اور مجھے لگتا کہ آج کل ہم میسیجنگ کرتے نا میسیج کرنے اور بات کرنے میں فرق رہت تو باز اپ وائس میسیج کر دیں اس سے بہتر کیونکہ آپ ایک انٹینشن سے لکھتے وہ سامنے والا غلط سمجھتا ہے سپیشل جس کے رشتے بہت زیادہ ایج پہ ہے تو وہ لوگوں کے بہانہ چاہیے اور ہو رہا کیسا سجدہ کرو بولے اور اس سے بہلے میں مینچن نہیں کری تاکہ میں اب مینچن کروں جب یہ واقعہ ہوا آدم اور ہوا علیہ السلام کا ابلیس تو سرکش ہو گیا تکبر کرنے لگا لیکن آدم علیہ السلام فوراں معافی چاہے اور پھر دعا بھی پڑے رب ناز لمنہ تو صلی اللہ علیہ السلام مور دن سیوینٹی ٹائمز استغفار کرتے تھے ہم ان کی اممت ہے ہم بھی استغفار کریں گے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے پیر سولن ہو جاتے تھے پورا تو ہم کیوں نہ کریں اور پھر یہاں پر ابلیس کہتا 62 آیت میں اب جو ہے میں ان کو انٹائز کروں گا اور بولتا کہ پوری آپ کی جو پروجنی ہے ان لوگ کو انٹائز کروں گا بھٹکاؤں گا بس کچھ مٹھی بھر لوگ ہے جس کو نیک کر سکیں گا اور جب اللہ تعالی بولے تھے چلو اب چلے جاؤ یہاں سے خالہ آیت میں یہاں سے چلے جاؤ اور جہنم کو بھی کوشش کریں گا بھرنے کی اپنی انٹائز کرتے لوگوں کو بھٹکا کے لیکن پھر بھی جو چند بندے ہیں وہ بچ جائیں گے اب یہ کس طرح کے اس کے ہتکنڈے ہیں آیت نمبر 64 آیت نمبر 64 اس میں کس طرح ہتکنڈے ہیں وہ پہلے کیا کریں گا اس کے اپنے ریالیز ہے گھوڑوں پہ یا اپنے خدموں سے چلنا یا مال اور اولاد کے ذریعے آیت نمبر 64 میں دیکھیں اچھا بہترین طریقے سے سمجھائے اور نہ جھوٹے تمنائیں آرزویں جھوٹے خسمیں اور پھر یہ شیطان کے جو باتیں ہیں اللہ کر لے رہے ہیں کوئی آرام سے کر رہے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ابلیز مطلب شیطان اپنے ریال فرم میں آنا لوگوں کے تھو اب وہ لوگ بولتے کہ کیا ضرورت ہے اتنا درس میں جائے اتنا لمحہ بن رہے یہ مچ جاؤ یعنی تو پھر یہ کریں گے کہ اولاد اور مال کے اس میں کس طرح انوال ہو جاتے اولاد بھی بس اتنا فتنہ ہو جاتی اور سیم ٹھنگ پر پیرنس آسو سمٹائمز پیرنس آؤٹ آف ویج جاتے بہت زیادہ مشکلات ہو جاتے یہ بھی ہو سکتا اور پھر اس کے بعد یہ جو جھوٹی تمنا ہے اور یہ کس خوشیاں ڈالتا اندر اور بلتا گمراہ کرنے کے لئے یہ کر لو کچھ نہیں ہوتا وہ یاد ہے بڑی سی جو حدیث ہے جس میں وہ رائچیس پیپل رہتے وہ بہن کو چھوڑ کے جاتے لیکن اینڈ اپ کیا ہوتا پورا بچہ بھی ہو جاتا وہ سارے گناہ سے گزر جاتے تو ابلیس کا کامی ہے ایک کے بعد ایک گناہ تو یہ بہت زیادہ اور اس پہ اتنا ڈیٹیل ہے 64 آیت میں لیکن ہم اپس اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے کہ یہ میرے بندوں پہ غالب نہیں آسکتا اللہ سلطان یہ اپنے بندوں پہ میرے بندوں پہ اللہ تعالیٰ اور پھر آیت نمبر 67 میں وَإِذَا مَسَّا كُم دُر اور جب بھی کوئی چیز افلیکشن ٹچ کرتی بہر میں ہو اور دل من تدعونا اللہ ایا ہو اور صرف اللہ کو پکارتے آیت نمبر 67 Even دو مشرق انا مکہ they believe in اللہ but they call other deities but when they are in trouble تو صرف اللہ کو بکارتے تھے اور ان کو یقین رہتا صرف اللہ دور کرنے والا and one of the person they were sharing their opinion کہ جب اللہ فلائٹ میں جا رہے تھے they were saying اللہ وَكبر so other people also sharing the same thing کیونکہ اب توکل اللہ ہو جاتا نا ان کو معلوم ہے یہ چیز صحیح ہے اور باز اگر 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 رہتا باز اگر 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 جنن دینے والا ہے کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جو فوراً اگر اگر جنگ پہ گئے ایک نماز بھی نے پڑے لیکن وہ فوت ہو گئے لیکن اللہ رسول صلی اللہ فرمائے نہیں اللہ دینے والا ہے چنن تو اور پھر ان کے سیاد بھی حسنات میں چین ہو جاتے اور پھر اس کے بعد ایکسپ ہم دا ون سی برنگ سی سی ٹو لینڈ ترن آوے پھر وہ جیسے ہی پار ہو جاتے صحیح سلامت آ جاتے خوشکی پھر وہ پڑھ جاتے اور پھر اس کے بعد اور پھر نماز خیم کرو اور جب سورج ڈھل رہا ہے اور جو رات کی حصہ ہے اور پھر فجر سے پہلے اور پھر یہاں پر یہ بہت پیاری آیت ہے قرآن فجر کے time مشہود ہوتا کیوں angels will write ہوں تو ہم سب کے لئے اتنی خوش خبر یہ آیت is very inspiring کہ قرآن جو فجر کے time میں زیادہ سے زیادہ ایک تو ہم فوکس رہتے پیس آف مائن بہت کھول رہتا کوئی اور کام نہ رہتا تو بہت زیادہ اور رمضان بھی آنے والا ہے make it a habit right now so that the whole life inshallah we gonna do this and this آیت 78 is motivation for us کہ ہم قرآن پڑھیں گے اور مشہود ہوں گا انشاءاللہ اور آیت نمبر 82 میں قرآن شفا ہے اور رحمت ہے 82 میں دیکھئے یہ بہت important ہے یہ بھی شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور پوری قرآن شفا ہے کئی سے بھی پڑھ لیے آپ سمجھتے کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوتا دیکھیں اگر صلی اللہ علیہ وسلم بتائے یہ پڑھنے سے یہ ہوتا تو فور شور وہ کریا سورة الملک پڑھ رہی خبر کے عذاب سے بجھ رہی لیکن آپ کوئی بول رہے کہ یہ ہے تو حوز اکو سر پہ رسول اللہ سے ملنے کی امید مت رکھیں کیونکہ وہ ابانڈن کر دیں گے بولیں گے کہ لوگ روگ دیں گے آپ بولیں گے کہ دیکھئے آپ گزر گئے باسے ان لوگ بیدرد کریں تو وہ انٹرسیڈ کریں گے اور قرآن بھی انٹرسیڈ کریں گے ایک حدیث آتی جس میں بولتے قرآن ہماری سفارش کریں گے انٹرسیڈ کریں گے اور ہمیشہ رکھتے اور اچھی چیز ہمیشہ وضو میں رہتے کہ پارکنگ لڈ میں ویٹ کر رہے مصف نکال لیں ابھی تو فون اور آئی پیڈ میں ہو گیا ہم پڑھ رمضان ٹائم میں کتنا آویل کرتے نا پورا مصف کمپلیٹ ہو جائے تو اب وہ ہوتا کیا قرآن بولتی کہ یہ رات بھر جاگتے رہے اور قرآن پڑھے اور سونا دل بھی چاہتا تو بھی خیام میں بھی قرآن پڑھتے تو اسی لئے وہ انٹرسیڈ کریں گے اور روزے میں بولتے کہ نہیں بھوک بھی لگ رہی تھی پیاز بھی رہی تھی پھر بھی آگے بھی بہت اچھ اس میں آیت ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے تو پلیز مجھے سکپ کرنا پڑا اور یہاں پر آیت نمبر 99 میں ہوگی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے مطلب اللہ تعالی بول رہے کہ پہلے جو لوگ تھے پھر سے میں بسا بنا سکتا ہوں دیکھیں ہم بھی دوسری ٹائم بنانا ہمارے لئے آسل ہے ہم انسان تو اللہ ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے ایک ٹائم ہمارا مقرر ہے اور وہ ٹائم میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بول رہے ہے فبا ظالم فبا کیا ہے ایسا مطلب انکار 99 آیت سے بہت زیادہ عبرت حاصل کرنا ہے کہ جانا تو واپس ہے لیکن فبا بھی نہیں کرنا ہے ظالم نہیں بن ہے اور کفور بھی نہیں کرنے کا ہے تو اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 104 میں وَقُلْ نَمِم بَادِ ہی and there after we said to the children of israel live in the land so when the appointed time for the year after پھر دیکھیں جب تک مقرر مدت ہے جب تک رہو اور پھر we shall bring you all join together پھر ہم سب کو اٹھائے جائیں گے ایک بار سب مریں پھر اٹھائے جائیں پھر ثرد رمپت دی آف ججمن میں اکھٹے ہوں گے اور پھر اس کے بعد پھر یہ سورت میں بھی آیت نمبر ایک سو نو میں جہنا سجدہ آتا اب لیکن یہاں پر ہم اینڈ کرتے آیت نمبر ایک سو دس دیکھئے کہ ادعو رحمان کے نام سے پکارو اور پھر اسما الحسنہ یہ بہت اچھی آیت ہے اچھے نام سے پکارو اور کیا ہے آہ آہ whichever you call here are the best names do not be too loud in your salah اب یہاں پر جہرہ صلاح کی بات ہو رہی اور سرری صلاح کی بات ہو بہت زیادہ loud بھی مت ہو نماز میں اور بہت زیادہ اگر بھوت کا مواز درمیانی راستہ تو یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں اکھیلے ہے تو آپ پڑھ لی جے زور سے کوئی سنی ہے لیکن پہلی تو بات ہم زور سے پڑھ نہیں اگر نام حرم آراؤ لیکن اگر ہم بچوں سکھانے کے لئے لاؤ لی پڑھیں تو دوسری چیز آپ سرری نماز الگ ہے جہری نماز الگ ہے اور اس میں ہم کیا کرتے جو لاؤ لی پڑھتے جہری نماز اس میں بہت زیادہ سکھتے تو یہ سارے چیزیں سکھائے بھی اپنے صحابہ کو کہ کتنا لاؤ ہونا چاہیے کتنا درمیانی بہت زیادہ چیخ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی بھی ڈسریسپیکٹ ہوتی نا آپ دیکھئے ہرمین شریفین کے بھی جو لائف آتا اس میں ان لوگ درمیانی راستہ چوز کرتے اور کتنا پلیزنگ اور سودنگ رہتا دیکھیں اگر بہت لاؤڈ کریں وہ سودنگ نہیں رہتا دیکھیں اچھا اب یہاں پر قل الحمدللہ اللہ اور پھر بول رہے ہیں کہ ساری پریز اللہ کے لئے آپ دیکھیں الحمدللہ سبحان اسرہ بی اب یہاں پر الحمد پھر اللہ کی تذبی بیان کر رہے ہیں پھر اس کے آگے کیا ہے اللہ کوئی بیٹا نہیں اور کوئی پارٹنر نہیں اور وہ اللہ کی ملکیت ہے دیکھو ملک اور تکبیرہ مطلب اللہ کی تکبیر اللہ کی بڑی بیان کرنا ہے تو میں سوچ رہی تھی ایون جو ازاں ہوتی ایون لاؤڈلی اللہ کا نام پریز بہتی ہے لاؤڈلی بھی ہو رہا اور ہم دل میں بھی اللہ کو پریز کر رہے ہیں تو یہ چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اور یہی اللہ اینڈ میں بھی یہی بتا دیئے کہ شرک نہیں کرنا ہے صرف ایک اللہ ہے کوئی ان کے ساتھ پاتھنا نہیں ہے اب بسم اللہ رحمان الرحیم ایک جمعے سے دوسرے جمعہ جو لائٹ ہے اللہ آپ کو نور دینے والے اور کس طرح کا نور رہیں گا یہ نور ہم کو آخرت میں کام آئیں گا اور یہ نور ایسا ہے یہ ہدایت کا نور ہے ایمان کا نور ہے جو اپنے ایمان کو تازگی دیتا جیسا ہم یہاں جمع ہو کہ ایمان کی تازگی حاصل کر رہے نا اس طرح سے اور یہ حدیث ہے اور ہم اگر پہلی دس آیتیں یا آخری دس آیتیں یاد کر لیں گے تو دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے تو آپ کوشش کریے یا تو پہلی یا تو آخری جیسا بھی آپ کے لئے possible ہے اور اس میں چار مختلف کہانیاں آکے اور یہ reality ہے یہ ہوا اور یہ وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گیا ہے اور اس میں جب سٹارٹنگ آیتیں ہم دیکھتے ہیں پھر الحمدللہ اللہ پھر حمد کی بات پہلے سبحان اللہ سے تھا سورہ یا الحمدللہ اللہ اور ساری بندگی بیان کر رہے ہیں اللہ کے لئے جو یہ کتاب بھیجے نازل کیے اور کس طرح نازل کیے آہستہ آہستہ اپنا بندہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور الكتاب یہاں پر قرآن کی بات ہو رہی اس میں کوئی تیڑپن نہیں ہے کوئی کرکیڈنیس ہی نہیں اس کے اور پھر اس کے بات بل رہے ہیں یہ بہت زیادہ سٹریٹ ہے اور اس میں کتنا پنشمنٹ ہے اور بیلیورز کے لئے گوڈ نیوز ہے لیکن اس میں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ آیت نمبر چھے میں دیکھئے اتنا زیادہ گریف اور سورو تھا ایسا لگتا کہ اب یہ گریف کے وجہ سے ہی گوڈ ڈائی اور کل ہمسل دیکھے او پروفیت صلی اللہ 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 سلام پرہاپس یار گوڈ کرتے تھے آفت آفت دیکھے آفت 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 مطلب آپ کی اتنی کوشش تھی مککن پیرید میں جو پرس پیچھے تھا پیچھے ہٹتے تھے بعد میں وہ صحابہ عمر خطاب رضی اللہ ایمان لائے بہت زیادہ پبلی کرے وہ بھی مائیگریشن میں بھی آپ عمر رضی اللہ انہوں پبلی کرے آپ بہت سیکریٹ کرے یہ حکمت تھی تو یہ بازخط کیا ہوتا نا پبلی کری بازخط جو بھی باتیں کرنا بازخط سیکریٹ پرائیویٹ کری یہ دو بھی چیزیں سیکھ ہم مکن پیریٹ اور مدنی پیریٹ اور اللہ یہ بیان کرے جیسا اب ہم سیکھے تھے کہ آہستہ سے بھی بیان کرو زور سے بھی لیکن بیچ درمیانی راستہ is good تو ویسے ہی یہ سارے چیزیں ہم کیوں سیکھ رہے ہیں اللہ کے قرآن ہے احل قرآن ہے اور احل قرآن اب جو ہم جمع ہو گئے فرشتے is there they are writing down they are witnessing us and we need that اب یہاں پر اتنا زیادہ غم تھا اور شدید غم ہو رہا تھا لیکن وہ پھر بھی آگے پہنچ رہے تھے اب یہاں پر نوجوان کا مطلب وہ شرک نہیں کرنا چاہتے تھے تو کس طرح پنہ مانگے اللہ سے کہ اللہ جو ہے نا دے دو کہف میں اور وہ کہف میں مطلب وہ کیو جو تھا اس میں اللہ ان کو پناہ دیئے اور یہ اللہ کا موجزہ تھا کہ اللہ ان کو کروٹ بھی بدلا رہے تھے سورج بھی نکل رہا اور سورج اندر بھی جا رہا اور جو کتہ بیٹھے وات ایسا دکھتا تھا ایسا روپ سے بیٹھے وات ایسا دکھ رہا تھا کہ وہ ہی آلائیف اور پھر اتنے سالوں کے بعد جب اٹھے تو کرنسی سے پتا چلا کہ اچھا اتنے سال گزر گئے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے کہ یہ فتیہ تو آیت نمبر دس میں آتا مطلب نو جوان very young people تو یہ جو تبلیغ کا کام youngsters کر سکتے سپیشلی high school girls college girls تو میں بھی یہ ہی کوشش کرتے ہوں یا youngsters جو کام وہ کر سکتے ہم نہیں کر سکتے ان کے through مل کے ہم دیرہ اور آگے بھی اور ہمارے بچوں میں دیکھئے اور پھر یہ دعا بہت اچھی دیکھئے تو کرنا لیکن دعا کا مہنا ہے اب یہ بہت زیادہ کوشش کریے کہ ہم دعا پر فوکس کرنے اگر آپ نے پاس کنانک مسنون دعا کی بک ہے تو نہیں تو اپ میں تو اپ کوشش سکرین مور ایسی 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 دعا سکرین تو اتنا اچھا نہیں اور سپیشل یہ جو سکرین ہے اندھیرے میں دیکھنا ہے کیونکہ اپنے جو آئی بول پر جو اثر ہوتا وہ اچھا نہیں تو یہ اور رشدہ کیا ہے ہم سب کو چاہیے ہدایت سے زیادہ ہے تو پھر اس کے بعد پوری جو سٹوری کس طرح اللہ بیان کرے چند نوجوان یہ پناہ لے لیے اللہ ہیلپ کرے سو آن لیٹر آن کافی سال گزر گئے لیکن جب کافی سال گزر گئے پہلے وہ پوچھنے لگے کہ کتنے سال کیا ہے کیا نہیں تو وہ ایک پیسے دے کہ جاؤ اور خاموشی سے آرام سے جاؤ بتاؤ مت کہ ہم لوگ یہاں پر ہے یہاں پر بھی حکمت دیکھئے تو یہاں پر بھی ہم یہ سیکھتے نا کہ آپ حکمت سے کام لینا ایسا نہیں کہ بس اب سب کو بتا دے تو اب یہ سارا واقعہ ہوتا جو اس سے معلوم ہو جاتا پھر کیسے لوگ ان کو ٹرارٹ کرتے اور کچھ لوگ بلتے کہ وہ وہ شہید ہو گئے اور پھر وہاں پر کچھ مانیومنٹ بنا دیے لیٹر آن ایسا اب یہ سارے چیزیں ہو گئے اب آیت نمبر ستا وَطْلُ مَا اُن ہی آب یہ جو ہے نمبر ریویل تو یو بک آیت جو بھی بات بتا رہے رسول اللہ کو وحی کے ذریعے بتا رہے آیت نمبر ستا ویس میں اور کوئی بھی اللہ ہی ہم کو بچانے والے نو بڑی سی سی بس تو ہمارے ساتھ بھی ایسا بہت بار ہوتا ہماری اپنی لائف میں بلکل پنہ جیسا کہ وہ جا کے ایک کیو میں لے دی لیکن آپ سوچ کہ ہمارے دل میں ایسی فیلنگ ہے اور ایسا لگ رہا کہ بس ہم کیا کریں تو پھر بہترین دعائیں کریں کہ اللہ 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 آپ مجھے پناہ دیجئے مجھے یہ سمجھ میں ہوتا کبھی فیملی والے آپ کو دس رسپیک کر رہے ہیں ہمیلی کر رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی نہیں ہے اللہ کا ڈر ہے رشتہ تو نبھانا ہے بلکل اپنے نفس کو مار دینا اس طرح سے ہمارے ساتھ تو آپ جب یہ یاد کر لیجئے نہیں جیسا وہ ینگ سٹرز کرے تو اور پھر اللہ آیت نمبر تیس میں بتاتے تو جو لوگ ایمان لائے عمل کرے اور ان کا عجر اللہ ویس نہیں کرنے والے ہیں وہ احسن عمل کر رہے ہیں تو اللہ اکنولیج کرنے والے ہیں اور کس طرح جنت اور اللہ بتا رہے ہیں کیا ہونے والا ہے اور یہ بھی آیت بہت زیادہ پسند آتی کیونکہ عورتوں کو بہت زیادہ مطلب یہاں پر گارڈن اور اس کے بعد بریس لیٹس یہ والی اساور میں زہب جو بریس لیٹس ہوں گے زہب گول کے ہوں گے یل بسیون سیا بنا اور ان کے جو اتنے اچھے گارمنٹ ہوں گے فائن سلک اور تھک سلک مطلب کہیں پر بھی دیکھ لیے بیسے اپن تچ بھی کریں نا can't even imagine how good it's gonna be اتنا awesome رہے گا اور پھر چھوچ پر بیٹھے ہوئے ہم بہت زیادہ جاتے اور چک کرتے بیٹھے بیٹھے مجھے لیکن برای بس بس مجھے بات یاد آئی نا بس 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 خوشی ہو رہی نا میں سنچتی یا اللہ ہم لوگ اتنا کاؤچنز اتنا کر کے اتنے کی بھی نا میں دیکھیں پھر جب گھر جو فرنیچر آتا نا پھر ساکر سفائنے رہتے پاس پھر وہ کجی دیکھتی آہ نئی یہ کمی ہے وہ کمی پھر میں ریالائز کریں نئی یہ صرف آرام جنت میں ملنے آلہ کوئی چیز بھی لیک کرتی نا میں وہی کہتی ہوں گھر میں نا ممی ہو یا اپنے ہزبینڈ سے کہ دیکھیں یہ صرف جنت میں آرام ملنے آلہ یہ سارے ٹوٹے چیزیں ہیں ایون لوگ بھی جو جب بہت زیادہ دکھ دیتے نا میں گولتا ہی کہ صرف اپنے اللہ ہی کے لیے کریں چلو کوئی بات نہیں آگے بڑھ جائیں تو یہ جو ہے نا وہی پر ملنے والا آیت نمبر 31 بہت بیوٹفل آیت ہے اور اس پہ بھی اگر تفسیر کرو نا اتنا ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں مطلب جنت کا جو بیان ہے ڈیٹیل بیان کر سکتے اس میں سپیشلی خواتین کے لیے بہت خوش خبری ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر اب give them an example there are two men اب جو second والا incident شروع رہا ہے دو آدمی ہیں کیسا ان کے پاس ایک کے پاس بہت زیادہ باغ ہے اچھا خوبصورت ہے اور دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر یہاں پر یہ بات ضرور یاد رکھیں جو بھی ہے یہ اللہ کے طرف سے اس میں گارڈن ہے سپرنگز ہے اور گارڈن میں سپرنگز رہنا یہ پلس پوائنٹ ہے اور مطلب ہر جگہ سے پانی اچھا فورا سٹیمز ہے اس سے کیا ہوتا مل میں جب آپ گارڈن میں جاؤں نا وہ جس طرح بیل انگور انگور کے بیل is so pretty آپ دیکھو اتنے beautiful رہتے ہیں آپ اگر google کر کے دیکھو نا اتنے زیادہ خوبصورت ہے کبھی ہم لانا چاہتے ہیں وہ artificial لا کے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں وہ بات ہی نہیں آتی میں کانچ کے بھی دیکھ رہی تھی اتنے pretty دیکھنے میں تو imagine کہ اللہ تعالی جب بیان کر رہی تو کیا ہوں گا اس کا تو اب یہاں پر اتنا اچھا گارڈن تھا لیکن مسئلہ کیا تھا پتا ہے ایک انسان ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا کہ یہ سب ہے لیکن you know he is like boastful آج مجھے یہاں پر ملا وہ کل بھی ملنے والا ہے and he was not doing the شکر گزاری اب جو سٹوری پروسید ہوتی تو وہ کہتے کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے کل بھی یہ ملنے والا ہے مجھے ایسی بات کیے اور وہ جو دوسرا بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھئے یہ سب اللہ کے طرف سے ہے اور آپ شکر گزار ہونا چاہیے ایسی بات نہیں کرنا ہے what if اگر یہ سب چیز چلے جائے لیکن یہ بندہ جو دوسرا بندہ ہے وہ curse نہیں کر رہے ہوں صرف خالی جیسا out of concern بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ایسا ہو سکتا تو پھر اس کے بعد and and i do not think that the hour the day of judgment has to come 36 آیت میں even if i am sent back to my lord یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ i will surely find a better place کون جو پہلا والا جو ہے جس کے پاس garden ہے وہ کہہ رہا کہ اگر میں اللہ کے پاس بھی جاؤں گا تو مجھے better place ملنے والی ہے تو پھر ان کے companion کہنے الگی said his companion to him he was conversing with him do you deny him who created you from dust then from a drop of semen اب وہ کہہ رہے کہ دیکھئے یہاں پر نطفے کی بات بھی اس سے پہلے ہم سلسال کی بات کر رہے تھے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بتا رہے ہیں کہ ہمارا formation کے سوائے خقیر پانی سے کہ آپ یہ انکار کر رہے ہیں یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ ہے کیسا تبلیغ کر رہے ہیں تو کیسا انکار کر سکتے اور پھر اس کے بعد ask for me i believe that allah is my lord اور یہ دیکھئے اور پھر یہاں پر بھی شرکنے کرنے کی بات ہو رہی اللہ کو ایک ماننے کی بات ہو رہی 38 آیت میں پھر اس کے بعد later on story proceed ہوتی اور ہوتا آیت نمبر 41 میں دیکھئے its water will sink deep in the earth so that you will never be able to search it out مطلب ایسا ہو سکتا پانی پورا sunk ہو جائے اور پھر اس کے بعد and its produce was overwhelmed by calamities اب کیا ہوا ایک calamity hit کریں سب چیز fall down ہوگی trellises جو بھی تھے نا سارے چیزیں bail وہ سب ختم ہو گیا اور پھر بول رہے کہ آیت نمبر 43 میں بتا رہے ہیں there were no supporters for them besides allah کوئی بھی اور ویسے بھی اللہ ہی support کرنے والے اور پھر اس کے بعد اللہ ہی ہے جو ہم کو کام آنے والا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری یہ جو مثال اللہ تعالیٰ پیش کرے نا تاکہ ہم شکر گزار ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 44 اور یہاں پر ایک بہت important point یہ ہے کہ جب انٹر ہوئے ماشاءاللہ لا خواتا اللہ باللہ کہنا چاہیے تو ہمارے اندر بھی نا واہو so good ہم یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ لا خواتا اللہ باللہ نہیں کہتے تو کوئی بھی ہو یاد آئے فوراں سے کہے even for yourself also you can say for the others also ماشاءاللہ ضرور کرے یا ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہم بارک یعنی یہ سارے دعائیں ہیں یہ ضرور کرے اور مال اور بنون جو ہے نا آیت نمبر 46 بہت اچھی آیت ہے مال اور بنون جو ہے نا یہ زینت الحیاتِ دنیا ہے زینت ہے دنیا کے باقیہ تو صالحہ صرف اور اچھے عمل رہنے والے ہیں خیرن اندہ ربی کا سوابوں خیرن عمل اور یہی عمل باقی رہنے والے ہیں ایک حدیث آتی جس میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے نے دیکھتا تمہارے مال نے دیکھتا تمہارے آمال دیکھتا تو ہم سب چھوہے نا آمال لے کے جانے والے ہیں اگر ہم سمجھے کہ یہاں پر بہت ویلدی ہے we can own everything but we have to leave here only اب جو بھی آپ charity کر رہے ہیں یا سواب جاریہ کر رہے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ رہیں گا تو مال اور بنون یہ سب زینت ہے آتی دنیا باقیہ تو صالحہ so this is the key ayah не 아یہ number 46 if you can memorize this this is very good ayah اور آئے اوپننگ ہے ہمارے لئے اور پھر اس کے بااد آیت نامبر 49 بابودیال کتاب اور اب کیا ہوں گا جب کتاب یہ بک آف دیڈز ہے یہ کنسی کتاب ہے قرآن کی بات میں ہے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ایسا اوپن کر دیں گے نشر کر دیں گے اور سب لوگ دیکھیں گے اور جس کا آمال نامہ لیفٹ ہیں میں ملنے والا ہے یا وائلت مطلب کلمہ حسرہ اور اتنا زیادہ وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا اس میں تو ہر چیز درج ہے چھوٹی بڑی کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے تو اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز درج کرنے والا ہے اور میں اگر ہم سورت العسرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شگون ہے جس میں ہر چیز آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے تو ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی یہ منکر نکر تو ہے پھر لیکن یہ بھی on top of that this is their security and also here we have seen one more gadget اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ is having so many gadgets تو میں سوچ سی تھی ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے چیزیں یہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھے ایک کے بعد ایک تکنالوجی نکلتے جاری قرآن میں کہ جب ہم سیکھ رہے ہیں اچھا اب یہ بک میں بھی اور وہ بھی بول رہے ہیں کہ اتنا زیادہ وائد اوپن کریں گے everybody could read it like you know how I can read from the board right now the same way the people can read your عامل نامر اور ہم نہیں چاہیں گے نا کوئی ہمارا عامل نامر رید کرے کیونکہ کچھ چیزیں ایسے ہیں ہم سب سے چھپا کے کریں اور وہ ہمارے اور اللہ کے بچ میں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے it's between you and Allah اور اللہ پردہ رکھے ہم لوگوں کا پردہ رکھیں گے تو اللہ ہمارا پردہ رکھیں گا اور دوسری چیز اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ آج یہاں جیسا پردہ رکھے آخرت میں بھی وہاں پر رکھے اور یہاں پر کوشش کریے یہ چیزیں جو ہے نا اور پھر یہاں پر آیت نمبر 50 onwards again the iblis اور آدم علیہ السلام کا فصہ پھر سے یہاں پر ہے اور کیونکہ ہم already discussed کر لیے لیکن آیت نمبر 51 میں I did not make them witness of the creation of heavens and earth nor of their own creation I was not such that I should take the misleaders as helpers تو اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو گمراہ لوگوں ہیں نا ان سے ہم کو نئی لینا ہے ہدایت اور یہ چیز پتا ہے باس گریے بھی آ رہتا لیکن باس فور شور معلوم ہے کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پہ ہے دیکھیں جیسا یونیورسٹی میں آپ چاہتے کہ بیسٹ یونیورسٹی جائے اور بیسٹ کتاب پڑھے جب کورس میں ہمارے جو بکس رہتے نا ہم لوگ وہی بکس لیتے کوئی اور آر تھر کی بک نہیں لیتے the same thing جب قرآن کا معلوم ہے کہ یہ ہے اور یہ یہ بکس ہے اور یہ particular teacher ہے she is teaching well اور یہ حدیث کے بکس ہے تو وہی جانا ہے نا وہی یونیورسٹی جانا ہے کیوں جانا تو جنت ہے اگر آپ راستہ ہی غلط لیے تو you will be deviated اور شیطان پھر آسانی سے آپ کے اوپر جنا overcome کر سکتا اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا آیت نمبر 59 میں دیکھیں کتنے different towns اللہ تعالیٰ destroy کریں اور پھر اس کے بعد جو بھی transgress کریں ان کے لیے پورا اور اس کے بعد we had appointed time for the destruction سب کا ایک مقرر وقت ہے پھر اس کے بعد اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ recall when موسیٰ said to his young man I shall not give up اب ہوا یہ تھا آیت نمبر 60 سے یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہترین طریقے سے describe کیا گیا تو یہ جو ہے نا جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کس کے پاس زیادہ نولیج ہے نا تو he said himself he said I have so much knowledge he didn't mean to be boastful he was like innocently said that اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ sacrifice کرنا ہے بچوں کو سنبھالنا ہے گھر کے کام کرنا ہے pick and drop still we are seeking knowledge you have to have علیہ السلام کے اندر جو تلت ہی نا learn کرنے کی تو ہمارے اندر بھی وہی ہونا چاہیے اور بدترین ہے وہ انسان جو اپنی جو ہے نا knowledge پہ تک قبر کرے and they will be put in the hell fire first اگر جو بھی اور کچھ لوگ ہمارے اندر مطلب ایسے ہیں نا جو ہم سے بہت زیادہ knowledgeable ہیں جیسا کہ ہم یہ جو convention ہے کیوں جاتے ہیں knowledgeable لوگوں سے سیکھنے کے لیے کہ وہ جو knowledge سے اپنی بات کرتے اس سے سیکھنے کے لیے ملتا تو ہم ایک دوسرے کے جیسا مساجد میں دور دور سے لوگ آتے brothers آتے specially teach کرنے کے لیے تو ہم سیکھنا چاہیے even یہاں پر بھی کتنے ISD میں programs ہو رہے ہیں brothers کے لیے even sisters بھی sometimes they can attend it تو ہم ضرور یہ attend کرنا چاہیے کیونکہ جب یہاں پر یہ attend کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو دونوں نکلے اور باقیہ یہ شروع ہوا کہ اپنا سفر شروع کرے اور سفر شروع کرنے میں نا ایک فش بھی رکھ لیے تھے ناشتے کے لیے اور they were proceeding اور by walk کوئی ایسی گھاڑی نہیں تھی کوئی ان کے بس کچھے میں سوچتی تھی یا اللہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو جب وہ ایک بار وہ مویڈر ہو جاتا پھر وہ جب بھاگتے جب بھی بھی he was like going by walk اور ان کے پاس he is all alone and they are walking and they are having their ناشتہ اور وہ باسکت میں تو اب پروسیڈ کرتے جاتے رہتے تو اب وہ مچھلی تو ڈیڈ رہتی پکے بھی رہتی لیکن وہ اچھل کے پانی میں چلے جاتے اور جب تک وہ موسیٰ علیہ السلام نپ لیتے رہتے اور you should be known بولتے ہی نہیں کیسا ہوا اب لیٹر آن وہ پوچھتے کہ کیا ہوا ناشتہ لاؤ مجھے تو بھوک لگری اور وہ مچھلی جانا وہ پانی میں چلے گے اور یہ دکھیں موجزہ تھا انہوں نے کیسے نکل کے تو یہ ہی تو سائن تھی یہ ہی تو میٹنگ پوائنٹ تھا اپنا یہ تو بتاتے تم تو ان کے جو فوٹسٹپس تھے they follow that فوٹسٹپس and they went there اور وہ چکے کہ because that time he was not there خیزہ was not there اللہ میں نے ان کو آگے جانے کے لیے جب وہ واپس آتی وہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب وہ آمین کا رہتے ہیں اور مچھلی چلی گئی اس کا مضلہ پانا نے کسی آدم کو نہیں دیکھا ہو سکتا یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہو سکتی جب واپس آئے تب یہ نا ہو سکتا بلکل یہ بھی اللہ کی طرف سے بلکل اللہ بہتر جانے کیونکہ اگر آپ جیسا کہہ رہے ہیں وہ اس میں mention نہیں ہے کیونکہ جب وہاں سے جا رہے ہیں وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے there is no mention اور پھر جب وہ واپس آئے اور وہ ایک میٹنگ ٹائنگ تھا میٹنگ پوائنٹ بھی تھا اللہ کے طرف سے تو پھر جب یہ دیکھے آیت نمبر 62 میں اور پھر اس کے بعد کس طرح سے وہ خوت اور کس طرح وہ بھولا دیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نسیان جو ہوا اور شیطان نے بھولا دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تھی پھر آگے وہ اپنا ریٹراکٹ کرے 64 آیت میں پھر واپس آئے پھر اس کے بعد جو ہے نا اب پھر موسیٰ علیہ السلام اور کس طرح وہ سیکھنے کے لیے اب تیار تھے رشد اب ہوا کیا ان کے جو اسسٹنٹ تھے جو سٹوڈنٹ پی تھے یوشب بن نون وہ چلے گیا ان کا گوڈ بائے ہو گیا اب خالی کیونکہ اب اب صرف موسیٰ علیہ السلام کو خالی سیکھنا ہے کبھی ہمارا بھی یہ ہوتا کہ ہم خالی ونٹو ونٹیچر سے سیکھنا ہے اور ٹیچر سے سیکھنا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کچھ پڑھا ہے باز اگر وہ کچھ پڑھاتے بھی نہیں پھر بھی سیکھنے کے لیے ملتا ہے تو ٹیچر اس ٹیچر تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ سیکھنے کے لیے اور کس طرح ان کی کمپنی تھی اور ای تنک we gonna finish at آیت نمبر 77 i suppose تو almost we are there تو پھر موسیٰ علیہ السلام کس طرح وہ لے کے گئے اور آگے بڑھتے گئے اور پھر ایک بات آیت نمبر 68 میں بتائے وَاکَئِ فَا تَزْبِيرُ عَلَا مَعْلَم اور جو بھی بات ہے اس پہ سبر رکھنا ہے لیکن آپ سبر نہیں رکھیں کیوں out of concern بار بار سوال کرتے تھے کہ یہ چیز ایسی کیوں ہو گئی وہ چیز ایسی کیوں ہو گئی well if you follow me do not ask me about anything unless I myself start telling you about it آیت نمبر 70 میں اب 71 میں جیسے ہی وہ آگے بڑھے اور کیا کرے ایک بور سیما پر اور اس کے اندر کیا کرے ایک سراغ ڈال دیے اور وہ پھر وہ بات میں آپ کو تعویل جو ہے بات میں معلوم ہوں گا انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا نا کہ تم سبر نہیں رکھ سکو گے 72 آیت میں پھر اس کے بعد اچھا میں بھول گیا بھول سے ایسا ہو گیا پھر جو نا ایسا کچھ ہو تو اتنی بھی سختی مت کرو he's saying آیت نمبر 73 like you know the way he says اور اللہ describes so nicely الحمدللہ اور پھر وہ لوگ آگے بڑھتے گئے they moved ahead until they met a boy ایک لڑکا ملا اور اب کیا کرے یہ لڑکے کو مار دیے اب پھر یہ بول پڑے کہ ایسا کچھ اتنا انہوں سے ان بچہ تھا کیوں مار دیے you know تو پھر انہوں نے کہا 75 آیت میں کہ میں نے کہا تھا کہ تم سبر نہیں رکھ سکو گے پھر 76 آیت میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام said if I ask you about something after this do not allow me your company اب اس کے بعد میں اگر کچھ پوچھو نا تو پھر مجھے چھوڑ دے پھر آگے بڑھ دے I think we are ending at 79 or 78 74 yeah 7 اچھا ٹھیک ہے تو ہم یہاں انشاءاللہ end کرتے ہیں تو you know he was asking out of concern اور ان کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا تو بہرحال اس میں ہم بہت سارے چیزیں سیخنے کے لئے ملے اور کوشش یہی کریں سورت الاسرا اور سورت الکحف کا اگر میں overall view دیکھوں کہ اسرا میں ہم دیکھیں کہ کیسا میراج اور اسرا اور کیسے پانچ نمازیں اور بہت سارے احکامات سکھیں کہ زنا مت کرو بچوں کو کل مت کرو اور یتیم کے بارے میں سکھیں یتیم کے ساتھ ذاتی نہ کرو اور پھر لیٹر آن ہم جب سورت الکحف دیکھیں چار سٹوریز ہے اس میں سے دو سٹوری سیکنڈ اس میں ابھی جو ہے نا half of it گئے ہم کیونکہ ابھی دو ہی چیزیں ہوئے ایک جو کشتی میں جو سراخ کرے اور لڑکے کو جو ہے نا کل کرے اور دو ٹائم میں بھی آپ جو ہے نا فوراں سے start asking out of question questions are most welcome لیکن زیادہ جو ہے نا based on you know out of concern سبحانہ کاللہ ہم آبھی ہم دیکھا سبحانہ کاللہ